السلام علیکم کیا آلے جی سب دوست ٹھیک ہے خریت سوان کے لئے کے ظلمہ میں ہوں گے تو جی آج ہے 26 نومبر اور ازادی مارچ کا جو ہے آج خان صاحب راول پنڈی میں جا کے دھرنا دیں گے اپنا ایک خطاب کریں گے اور چھوڑوں لٹیروں اور ڈاکون کو ان کی اوقات دکھائیں گے آج میری چند باتیں ہیں آپ نے گوھر سے سننی ہے رانہ صاحب اور ان کے اور بہت سے چمچے لٹے ازادیہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تو بندہ ہی نہیں ہے پندرہ سو دوزار بندہ ہے پچی سو بندہ ہے بس یہی کچھ ان کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں اگر ان کے پاس پندرہ سو دوزار یا پچی سو بندہ ہے تو آپ نے اتنا سیکیورٹی انتظام پورا اسلام آباد بند ایف آئی اے اسلام آباد پولیس رینجرز ایف سی سندھ پولیس اور اور ہر جگہ روڈ تمام کنٹینرز سے بند کر دی ہیں کیوں کیوں اتنا سارا نٹک اگر دوزار پچی سو بندہ ہے اس کے لئے تو اللہ کے بندوں اسلام آباد کی پولیس ہی کافی تھی آپ نے اتنی رینجرز ایف سی وغیرہ بلانے کی کیا ضرورت تھی تو آ جا رہے خان رانہ صاحب آئیے نہ روکیے انہیں پتا چل جائے گا کہ کس کی بم میں ہے دم پتا چل جائے گا اور ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان سے پورے پنجاب سے ریلیاں نکل کر جا رہی ہیں خان صاحب کے جلسے میں ہمارے خود گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے گاؤں سے تقریباً بیس پچیس بڑی گاڑیاں گئی ہیں جلسے میں شرکت کرنے کے لئے اور ہمیں یہاں سے اسلام آباد تقریباً جو ہے اٹھارہ بیس گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے تو ایدھر سے اتنی دور سے لوگ جا رہے ہیں تو آپے آگے خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا آج ہونے والا ہے انشاءاللہ ایک بلنڈر ہوگا اور عوام کا ایک سمندر ہوگا کہ جس میں رانہ صاحب جو ہے کچھ لے جائیں گے انشاءاللہ اور ویسے بھی جو ہے اب یہ حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے بات کرنی نیاتی نہیں حکومت چلانی نیاتی نہیں اور حکومت میں آکے بیٹھ گئے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور اللہ حافظ